آج بات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے یا میڈیم سائز فریج کو کیسے ارگنائز کر سکتے ہیں کیونکہ فریج کا استعمال نہ صرف دن رات ہوتا ہے بلکہ سردیاں گرمیاں ہوتا ہے تو ہم کیا کریں کہ ہم فریج کی کپیسٹی کو یٹلائز کر سکیں اس کے ٹمپریچر کو مینٹین کر سکیں اس قسم کے بہت سے پوائنٹس آج میں ویڈیو میں ڈسکس کروں گی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فروٹ فل ہوگی اسے لاس تک دیکھے گا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں اپنی مین ویڈیو کی طرف اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے ہمیں اپنے فریج کو ساتھ ساتھ کلین کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جو ڈیٹیل کلیننگ ہوتی ہے نا وہ آلموسٹ فریزر میں آئس جمنے کے بعد ہوتی ہے اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو ہماری سلاپ گندی ہو گئی ہے اسے ہم فوراں سے ساف کر لیں تاکہ ہمارا فریج زیادہ دیر تک نیٹ اینڈ کلین رہ سکے کیونکہ ڈیٹیل کلیننگ آلموسٹ ون منت کے بعد ہوتی ہے اور اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیوز بنا چکی ہوں ایون کے ریل بھی بنا چکی ہوں آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سلاپ مجھے گندی لگتی ہے میں اسے فوراں سے ساف کر لیتی ہوں تاکہ فریج نیٹ لگے آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے فریج کے لیے کون سی شیٹ پرچیس کرنی چاہیے پرچیس کرنی چاہیے بھی یا نہیں یا پھر ہم اپنے گھر سے ہی شیٹس نکال سکتے ہیں اس کے لیے ڈیفرن 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 ڈیپس کی شیٹس ہوتی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے اپنے فریج کے لیے مانگائی وہ یہ پرنٹڈ چیٹس تھیں پھول بوٹے والی ان چیٹس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح سے چپکتی نہیں ہے یعنی کہ سیدھی نہیں بچھی رہتی ہیں رول ہونے کی وجہ سے آپ کو انہیں ڈبل ٹیپ کے ساتھ چپکانا پڑتا ہے دوسرا ڈرو پیک ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ چپکا لیں تو آپ کو نچلی سلاپ پر دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے کہ نچلی سلاپ پر ہم نے فریج میں کیا رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈیفرنٹ پرنٹس آتے ہیں اسی مٹیریل میں اس میں پول کا پرنٹس پی آتے ہیں جو کہ میری دیورانی نے مگائے تھے اس کے علاوہ اس میں ایک پیور پلاسٹک کی شیٹس پی آتی ہیں جو کہ کٹی بھی ملتی ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انہیں کٹ نہیں کرنا پڑتا بس آپ کو فریج میں بچھانا ہوتا ہے اور وہ سیدھی سیدھی بچ جاتی ہیں جو میں نے اپنے فریج کے لیے مگائی مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی ان کو انشاءاللہ میں بعد میں اپنی ڈراؤز یا کسی اور مقصد لیے استعمال کروں گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو بچھانے کی وجہ سے فریج کی کولنگ میں بھی اثر پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ بیتہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں مجود پلاسٹک کو ری یوز کریں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریج میں میں نے پلاسٹک کی ری یوزیبل شیٹس بچھائی ہیں جو گھر میں سے ہی آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پرچیز بھی کرنی ہے تو آپ ریفریجریٹر مات پرچیز کریں یہ سائز میں آپ کو کٹے وے ملتے ہیں آپ اپنے فریج کے حساب سے سائز بھی دیکھ سکتی ہیں اور آپ کو اسے کٹ نہیں کرنا پڑے گا اور یہ سمودھلی آپ کے فریج میں بچ بھی جاتی ہیں تو اگر آپ نے پرچیز کرنی بھی ہوں تو یہ ریفریجریٹر شیٹس پرچیز کریں سب سے موضوع رہتی ہیں فریج میں سے ڈیفرنٹ پھلو اور گوشت کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے فریج میں کھول کے ڈھکن لگے بغیر آپ نیمو کے چھلکے رکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ ایک چمچ بیکنگ سوڈا رکھ سکتی ہیں اگر آپ کے پاس نیمو کے چھلکے نہیں ہیں کیونکہ اس طرح سے جو فریج میں آم کی سمیل آنے لگتی ہے یا خربوزے کی سمیل بہت جلدی پھیلتی ہے تو وہ آپ کے فریج میں سے نہیں آئے گی نیمو کو سٹور کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ میں آپ کو آگے چرکے بتاتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے نیمو کو دیر تک فریش رکھ سکتی ہیں پال یا میڈیم سائز کے فریج میں ہمیں کس قسم کے باکس کا انتخاب کرنا چاہیے یہاں بڑے باکس کا اگر انتخاب کریں گے کسی چھوٹے فریج میں کوئی چیز رکھنے کے لیے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ کھیرتے ہیں ان باکس کا استعمال آپ بڑی اپے کر سکتی ہیں کوئی چیز میرینیٹ کرنی ہو آپ نے گوشت میرینیٹ کر کے رکھنا ہو یا گوشت کو شوپر میں رکھنے کی بجائے آپ اگر ان باکس میں کر کے رکھیں تو آپ کے ایک تو فریج میں سے سمیل نہیں آئے گی دوسرا آپ کی جگہ کم گھرے گی تیسرا آپ کا فریج بہت ڈسپلن لگے گا یہ ڈسپوزیبل باکس بہت فائدہ مند ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہیں ذاتی طور پر ری یوزیبل ہوتے ہیں اس میں آپ چیزیں نہ صرف فریج میں رکھ سکتی ہیں ڈال کے تھوٹی چھوٹی چیزیں جو بج جاتی ہیں کھانے کی وہ اس میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ سکتی ہیں بلکہ ان باکس کو ہم ایزا لنچ کے طور پر بھی کسی کو دے سکتے ہیں ایسے ہی کچھ باکس ہوتے ہیں شیشے کے جن کو ہم دے سکتے ہیں یہ اون فرینڈی لیو ہوتے ہیں جیسے آپ نے رات میں کوئی خسالن بنایا اور صبح آپ نے لنچ میں دینا ہوا تو یہ آسانی ہوتی ہے کہ رات کو ہی ان باکسز میں کر کے فریج میں رکھ دیئے اور صبح لنچ کے طور پر دے دیئے یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی استطاعت کے اوپر ہے آپ کن باکسز کا انتخاب کرتی ہیں یہ صدا بہار باکسز ہیں میں نے ہر کسی کے گھر میں دیکھے ہیں اور بہت ایکنومکل ہوتے ہیں موسٹی گھروں میں پائے جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان باکسز کا بھی انتخاب کر سکتی ہیں فریج میں رکھنے کے لیے آج کل جو آن لائن ٹرینڈنگ میں بہت زیادہ باکسز تھا اسے بھی میں نے پرچیز کیا کہ آیا یہ فائدے مند ہوتا ہے یا نہیں اس میں میں ٹیمارٹر رکھ لیتی ہوں تھوڑے بہت جو مجھے نیچے فریج میں چاہیے ہوتے ہیں صبح اوملٹ بنانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے یا پھر میں اس میں چھلی بھی پیاس رکھ لیتی ہوں کیونکہ اس کے اوپر کیپ ہے اور بڑا اچھا گریپ والا کیپ ہے جس کی وجہ سے پیاس کی سمیل فریج میں نہیں پھیل پاتی اس مقصد کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں یہ تھوڑے سے ایکسپینسف مجھے لگے لیکن آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں فریج میں یہ ایزی ٹو کیری ہیں اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے باکس میں سمہار لیتی ہوں پورا بال فریج میں رکھنے کی بجائے آپ اس پیڑے کو اس چھوٹے سے باکس میں کر کے آرام سے اپنے فریج میں رکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کی فریج میں زیادہ جگہ نہ گھرے اس قسم کی پلیٹس میں سمہار لیتی ہوں جب ہمارے پاس کچھا چکن آتا ہے یا کوئی ایسا میٹ آتا ہے جس کے سے خون رسنے کا ڈر ہو اور آپ ابھی اس کو دھو نہ پا رہی ہوں تو آپ ان پلیٹس کا استعمال کر سکتی ہوں اور اس کے اوپر اس طرح سے اپنا چکن یا اپنا میٹ رکھ سکتی ہیں اور اس طرح سے آپ کا فریج گندہ اور میسی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو میں ٹپ بتانے لگی ہونا اورگنائزیشن کی یہ میں نے اپنی ساس سے سکھی ہے کرتی وہ یہ تھی کہ رات کو وہ تمام پتیلیاں چھوٹی پتیلیوں میں شفٹ کر کے سوتی تھی یعنی کہ اگر آپ کے پاس دودھ کم ہے تھوڑا ہے تو اتنی بڑی پتیلی فریج میں رکھنے کی بجائے وہ اس دودھ کو کسی چھوٹی پتیلی میں کر کے رکھتی تھی سالن کو کسی چھوٹے بول میں کر کے رکھتی تھی اس سے ہوتا یہ تھا کہ فریج بہت اورگنائز رہتا ہے اس کا تیمپریچر مینٹین رہتا ہے فریج کو اورگنائز رکھنے کے لیے میں نے یہ باسکٹ بھی پرچیس کی تھی بہت عرصہ پہلے اور یہ بہت یوسفل ہوتی ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سمرز میں ہمیں اپنے فریج کو بہت زیادہ بھرنا پڑ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی بھرنا پڑ جاتا ہے جیسے کیچپ وغیرہ سردیوں میں ہم باہر بھی چھوڑ دیں تو کوئی ایشیو نہیں ہوتا ہے لیکن گرمیوں میں ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے فریج میں رکھنی ہوتی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو تو یہ باسکٹ گرمیوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں اس طرح میں نے یہ پرچیس کی اس میں آپ چاہیں تو سبزیاں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے میں اس میں کیچپ اور سوسز رکھ لیتی ہوں اچار وغیرہ رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ گرمیوں میں خراب نہ ہو گرمیوں اور سردیوں کی ٹمپریچر میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ ہم سبزیوں کو بہت دیر کے لیے فریج میں سٹور نہیں کر پاتے ہیں ایک ہفتے تک ہی بچا لیں تو بہت بہتر ہوتا ہے اور کیوں زیادہ دیر کے لیے بچائیں تازی سبزیاں کھائیں اس کے لیے آپ دھنیاں کو سیف کر سکتی ہیں کیونکہ دھنیاں ایک دن میں ہی مرجا جاتا ہے بلکہ ابھی آپ خرید کے لائیں اور اگر اس سے پنکھے کی ہوا لگ جائے تو وہ فوراں سے مرجا جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک کپ میں تھوڑا سا پانی لیں اس میں دھنیاں کو بھگو کے فریج میں رکھ دیں زیادہ پانی سے نہ بھریے گا ورنہ فریج میں پانی گرنے کا ڈیر ہوتا ہے جتنا دھنیا ریکوائیڈ ہو نکالیں اس کے پر شوپر چڑھائیں اور دوبارہ سے فوراں سے فریج میں رکھ دیں اسی طرح سے نیمبو کو سٹور کرنے کے لیے میں اس پر کوئی آئل وغیرہ نہیں لگاتی ہوں پس جس بھی باکس میں مجھے اسے رکھنے ہوں اگر تھوڑے ہوں تو میں چھوٹا باکس لیتی ہوں بڑے زیادہ ہوں میرے پاس نیمبو تو میں کوئی شیشے کی بوٹل لے لیتی ہوں بڑی جس ٹیشو پیپر کو میں نیچے بچھاتی ہوں اسے گیلا کر لیتی ہوں دھوکے اس میں نیمبو رکھ لیتی ہوں اور اس طرح سے آپ کے نیمبو دس پندرہ دن آرام سے نکل جاتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں نیمبو کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بار بار پرچیس کرنے کی بجائے ان کو نیمبو کو تھوڑے دیر تک کے لیے سیف کر لیں اور کیونکہ جو گرمیوں میں فریج میں ہم نے ہر چیز بھری بھی ہوتی ہے تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم لمبے لمبے عرصے کے لیے سبزیوں کو سٹور کریں سوائے وہ خواتین جو ورکنگ ہومن ہوتی ہیں اور ان کی لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو سٹور کریں تو ان کے لیے میں یہ ٹپ دے ہوں کہ وہ ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن تک نیمبو کو اور دھنیے کو اس طرح سے بچا سکتی ہیں درمیوں میں فریج میں سپیس کی کمی ہوتی ہے اس لیے میں ٹیمارکو کا پیس بنا کر رکھتی ہوں تاکہ کم سے کم جگہ گرے اس کے علاوہ آپ اور بھی چیزوں کا پیس بنا کر تو رکھتی نہیں ہوگی ادرک لہسن کا پیس بنا کر رکھتی ہیں لیکن ہمیں سابوت ادرک لہسن بھی چاہیے ہوتے ہیں تڑکہ لگانے کے لیے بغار لگانے کے لیے تو اس کے لیے یہ پیپر بیکس بڑے فائدے مند ہوتے ہیں لیکن ان پیپر بیکس میں دنیا پدینہ بہت جلدی مرچا جاتا ہے یہ پریکٹیکل ہم نے کوئی سال دیر سال پہلے کرنے کی کوشش کی تھی اس میں دنیا اور آپ فدینہ نہیں رکھ سکتی ہیں لیکن اس میں اور کوئی سبزی آپ رکھت کے ہفتہ دس دن چلا سکتی ہیں سیم اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی پرانا پیشو پیپر کا باکس ہو جو خالی ہو چکا ہو اس میں بھی آپ اس طرح سے سبزیوں کو سیف کر سکتی ہیں اب فریچ میں پانی تھنڈا کرنے کے لیے بوٹلوں کے انتخاب کے متعلق باتیں کر لیتے ہیں یعنی کہ ہمیں کیسی وارٹر بوٹلز کا انتخاب کرنا چاہیے ہمیں ایسی وارٹر بوٹلز کا انتخاب کرنا چاہیے جو فریچ میں لٹا کے رکھی جا سکیں کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم فریچ کے دروازے میں وارٹر بوٹلز رکھ دیتے ہیں بچے اسے کھولتے ہیں بند کرتے ہیں اور ہم بچوں پر چیختے ہیں کہ بھئی بار بار فریچ نہ کھولو بلکہ ہمیں کرنا یہ چاہئے کہ ہم ایسی بوتنوں کا انتخاب کریں جو ہم فریج میں لٹا آکے رکھیں اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے فریج کے دروازے کی جو ربڑ ہے وہ خراب نہیں ہوتی دوسرا اس سے ہوتا یہ ہے کہ دروازے پہ وزر نہیں پڑتا ہے تیسرا اس سے یہ ہے کہ جو جوائنٹ ہوتا نا دروازے کا جو فریج کے ساتھ ڈیٹیج ہوتا ہے وہ ڈھیلانے ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ہم فریج میں اتنی چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں کاسمیٹکز تک رکھتی ہوں اونکہ میں اپنے لنس تک فریج میں رکھتی ہوں کیونکہ وہ گرمیوں میں باہر رکھنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں کم سے کم وزن ڈالنا چاہیے دروازے پہ اور بوٹل بوٹلز کو لٹا کے رکھنا چاہیے فریج میں انڈے رکھنے کے لیے آپ اس قسم کی ایک ایکٹری پرچیز کر سکتی ہیں جس میں آپ ایک پک میں پندرہ انڈے رکھ سکتی ہیں میرے فریج میں صرف مجھے ایک ایکٹری ملی تھی جس کے وجہ سے مجھے یہ ایکٹری پرچیز کرنے پڑی اگر آپ نہیں بھی پرچیز کرنا چاہیں تو آپ گھر کی کوئی پرانی باسکٹ استعمال کر سکتی ہیں اس میں دھوکیا آپ فریج میں انڈے رکھ سکتی ہیں ان سب چیزوں کے علاوہ ہمیں گرمیوں میں اپنی میڈیسنز فریج میں رکھنے پڑتی ہیں اپنی کاسمیٹکس فریج میں رکھنے پڑتی ہیں جس کے لیے ہم ڈسپاؤزبل باکس کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک ایسا باکس بنانا پڑتا ہے گرمیوں میں جس میں ہم اپنے مسالہ جات رکھ سکیں خاص کر کے وہ مسالہ جات جو کھل جاتے ہیں پیکٹس اور ان میں بڑی جلدی کیڑا لگ جاتا ہے گرمیوں میں اس لیے ایک ایسا آپ باکس بنانے جس میں کھلے مسالہ جات رکھ لیں اپنے تاکہ ان میں کیڑا نہ لگے اور آپ انہیں سیف سائٹ کے طور پر فریج میں رکھ سکیں یہاں میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے آپ اپنے سمال یا میڈیم سائز کے فریج کو ارگنائز کر سکتی ہیں سب سے اوپر آپ ایک ٹریس رکھ سکتی ہیں پھر میڈیسنز یا کاسمیٹکس رکھ سکتی ہیں پھر آپ اس میں ایمپورٹنٹ کوئی چیز ہو تو آپ دروازے میں رکھ سکتی ہیں لیکن میری مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ وارٹر بارٹس کو دروازے میں نہ رکھیں لٹا کے فریج میں رکھیں یا تو آپ باسکٹس کا استعمال کریں تاکہ آپ کی چیزیں ارگنائز ہوں فریج میں چھوٹی پتیلیوں کا انتخاب کریں فریج میں رکھنے کے لیے چھوٹے برطنوں کا انتخاب کریں اور اپنے فریج کو تھوڑا سا پریزنٹیبل بنانے کے لیے میگنٹس کا انتخاب کریں اب آ جاتے ہیں ہم فریزر کی طرف کہ ہم اپنے فریزر کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس میں آپ شیٹس پر بچھائیں بے شک ری یوزیبل شیٹس پر آئیں ایسے برطنوں کا انتخاب کریں جس میں برف جلدی جمتی ہو کیوبز کیونکہ بہت ضروری ہوتے ہیں سردیوں میں اور ہم نے گوست کو سیف کرنا ہوتا ہے ایون کہ ہمارا آٹا خمیر ہو رہا ہو تو ہم نے آٹے کو سیف کرنے کے لیے فریزر میں رکھنا ہوتا ہے چٹی رکھنے پڑ جاتی ہے کبھی کبھی دودھ پھٹنے کا خرچہ ہوتا ہے تو دودھ تک ہمیں فریزر میں رکھنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں یوٹیلائزیشن فریزر کی بھی بہت چاہیے ہوتی ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں تو آپ اپنے فریج کی کپیسٹی کو نہ صرف زیادہ طور زیادہ بہتر دیگے سے استعمال کر سکتی ہیں بلکہ اس کا ٹمپریچر بھی مینٹین رکھ سکتی ہیں یہاں آپ نے مجھے ایک فیور دینی ہے کہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ سب سے اچھے ٹپ آپ کو کون سی لگی میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اگر کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ